السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بہت آسانی سے کاغذ سے پینسل بن سکتے ہیں جو کہ بلکل اسی طرح ہوتے ہیں جس طرح کے لکڑی کی پینسل ہوتے ہیں بس تین چیزوں سے پینسل بنتے ہیں ایک تو اس میں لیڈ ہوتا ہے اور اس میں جو ہے پھر ایک کاغذ ہوتا ہے یہ لکڑی نہیں ہوتی کاغذ ہوتا ہے گھر پر ہی آپ بنا سکتے ہیں ہاتھ ہاتھوں سے بھی بنا سکتے ہیں بلکل ٹائٹ گلو ہونا چاہیے لیڈ درمیان میں رکھا جاتا ہے اور اخبار جو ہے وہ لپیٹا جاتا ہے یعنی بلکل سیلینڈر اس طرح بنا جاتا ہے گول تو یہ پھر جب سکایا جاتا ہے بلکل لگڑی کی طرح سخت ہوتا ہے بڑے کونٹیٹی میں بنانا جاتے ہیں تو تقریباً پچاس ساٹھ ہزار کی مشینری آپ بنا گئے جس میں بس صرف یہ ہوگا کہ جلدی جلدی آپ سیلینڈر بنا سکتے ہیں اور پینسل تیار کر سکتے ہیں بہت سے ممالک میں جو ہے یہ لوگ ردی اخبارات ردی کا غصوصی پینسل بنا رہے ہیں اور کافی پیسے اس میں کما رہے ہیں کیونکہ پینسل تقریباً ایک آدھے روپے میں آپ کو پینسل پڑتا ہے ایک پینسل کی قیمت دس پندرہ روپے ہے تو سستہ بھی اس کو بیجے پانچی روپے میں بیجے سات روپے میں بیجے تب بھی آپ کو بہت کمائی ہوتی ہے لوگوں کو پینسل بھی سستہ پڑے گا ماحول ساپ ہوگا رائے میٹیریل اس کا بہت ہی سستہ ہے پرانے اخبار ہے انہیں پتلے پٹیوں میں کاٹ دیں ایک پٹی کو جو ہے اس میں لیٹ رکھتے اور مضبوطی سے جو ہے اس کو رول کریں آپ کے پاس کافی سرینڈر جمع ہو جائے تو چھوٹے کنٹینر میں یا کسی برتن میں جو ہے توڑے پانے ڈال دیں اس میں رکھتے پانے سلنڈروں کے ساتھ چپکنے میں یہ مدد کرے گا لیٹ سرینڈر کو ایک ساتھ دبانے کے لئے رولنگ پینیاں باری چیز کا استعمال کریں جب تک کہ وہ ٹوس بلاک نہ بن جائے چوری یا قینچی کے استعمال کرتے ہوئے بلاک کی چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کاٹ لیں یہ ٹکڑے پینسل لیڈ ہوں گے ایک چھوٹی چڑی یا ڈال تلاش کریں جس کا خطر سیسا کے ٹکڑ پر برابر ہوئی آپ کے پینسل کا وڑی ہوگا سیسے کی ٹکڑوں کو مضبوط گون کا استعمال کرتے ہوئے ٹکڑی کے ایک سری پر چپکا ہے جیسے لکڑی کا گلو یا اپاکسی لوگ کو مکمل طور پر خوشک ہونے دیں گوند خوشک ہونے کے بعد آپ پینسل شارپنا یا چاکو کا استعمال کرتے ہوئے پینسل کو بنا سکتے ہیں یہ کافی سستہ آپ بیچ سکتے ہیں اور کافی پیسہ آپ اس میں کما سکتے ہیں توڑی مقدار سے آپ یہ شروع کریں اس کے لئے دراز سے آپ منگا سکتے ہیں اور ٹیشٹری کی جو بڑے بڑے ڈیلر تھے دودھ کے خالے ڈبوں کو جمع کریں اس کے باقیات کو دور کرنے کے لئے چی طرح دوئے کینچی یا چاکو کا استعمال کرتے ہوئے کارٹنوں کو چھوٹے ٹکڑوں میں کاٹ دیں ٹکڑوں کو بلینڈر یا پروٹ پروسیسر میں اس وقت تک رکھیں جب تک کہ وہ چی طرح کٹھن نہ جائے ایک بڑے پیالے میں کٹے ہوئے کارٹن کو پانی اور توڑی مقدار میں گون یا پیسٹ کے ساتھ اس وقت تک مکس کریں جب تک کہ امیدہ گاڑا ہٹے جیسا مستقل نہ بنیں مولڈ یا اپنے ہاتھوں کا استعمال کرتے ہوئے اس مرقب کو ہنٹو کی شکل دیں آپ گتی کے چھوٹے ڈبے یا پلاسٹک کے کنٹیرن کو مولڈ کی طور پر استعمال کر سکتے ہیں ہنٹو کو مومی کاغذ کی شیٹ پر رکھیں انہیں مکمل طور پر خوشک ہونے دیں نمی اور درجہ حرارت کی لحاظ سے اس میں کئے گینٹے یا رات برحال لگ سکتا ہے انٹو کے خوشک ہونے کے بعد آپ انہیں ڈانچے بنانے یا آبنے باپ یا گرم یا آرائش یا ناصر کی طور پر استعمال کر سکتے ہیں مگر یہ ذہن میں رکھے کہ یہ انٹی روایت یا کنکریٹ کی انٹو کی طرح مضبوط نہیں ہو سکتی یہ بوجھ برداشت کرنے والے ڈانچے میں استعمال کرنے کے لئے موضوع نہیں ہوگی تاہم دستکاری کے منصوبے سجاوٹ کی لیک تپریحیں ماہول دوست متبادلے ہو سکتے ہیں اس طرح آپ بلپ لپ آرٹ پروجیکٹ پورا جو سلپر ہوئی چپل ہوتے ہیں تو اس کو اس میں ملانا ہے اور پھر جو ہے یعنی گلو کے ذریعے ان کو ہی کٹا کرنا ہے اور اس طرح بہن سے پروڈکٹ جو ہے آپ اس سے بنا سکتے ہیں ایک تپریح ہے اور تخلیری طریقہ ہے اور ایک کمرشل طریقہ بھی ہے اس کو آپ پینٹ کر سکتے ہیں سادہ بلپ لپوں کو جو ہے آرٹ کے رنگین گاؤں میں تبدیل کرنے کے لئے پینٹ یا پیبر پینٹ کا استعمال کریں اسے جو ہے آپ آپ لپ لپ پرپیٹرن ڈیزائن یا تصاویر بنا سکتے ہیں توس رنگ میں آپ اس کو پینٹ کر سکتے ہیں اس سے جو ہے آپ دیدازے بہت چیزیں اس میں ملا سکتے ہیں یعنی آرائشی شکل بٹن اور موتی اور اس طرح جو ہے مختلف چیزیں جو ہے گون کے ساتھ اس پر چپکا سکتے ہیں بڑے اشیاں کو جو ہے جونے کے لئے گرم گلو کا بھی استعمال کریں جسے پنکو یا پومپیس وغیرہ کا استعمال فیبرک سکریپس کا استعمال کریں تو اور بھی جو ہے اس سے چیزیں بن سکتے ہیں فیبرک سکریپ کو چھوٹے ٹکڑوں میں کٹے موزک اثر بنانے کے لئے انہیں پلپ لپ پر چپکا ہے پلپ لپ کو ڈاپنے کے لئے تانے بنے اسکریپ کا استعمال بھی کر سکتے ہیں تو اس سے جو ہے آپ مہتے ہیں پرڈکٹ بنا سکتے ہیں یا تک کہ کارے بھی لوگ بنا رہے ہیں جو ہے گین سے بنا رہے ہیں بہت سستے آپ کو کبار سے یہ مل سکتے ہیں اس طرح جو ہے آپ گونگی یعنی سی بیو سنیل سے آپ پاسے کما سکتے ہیں اس میں جو ہے ایک جو ہے اس کے کیتی آپ کر سکتے ہیں گونگوں کا پارم آپ شروع کر سکتے ہیں نیل جو ہے اس کے کریم اور اس کے سلائم جو ہے یعنی اس کے پیشل ماسک جو ہے وہ بہت زیادہ مشہور ہے یہ خیال کیا جاتا ہے کہ ان پرڈکٹ میں بڑاپے اور جل کو ٹک کرنے کے والے خصوصیات ہے اور یہ بیوٹی انڈسٹری میں بہت مقبول ہے مگر اس میں یہ بات آپ کو یاد رکھنی ہے کہ اس کے لئے سازو سامان ہونے چاہیے رست اور سہولیات میں عام سر مہکاری کے ساتھ ساتھ تحقیق اور منصوبہ بننے کے لئے وقت اور کوشش کی ضرورت پڑھ سکتی ہے اس کے علاوہ جو ہے آپ گونگے اور سی پیو سے جو ہے آپ بیوٹی انڈسٹری میں بہت پیسہ کما سکتے ہیں اور لوگ کما رہے ہیں فری میں آپ حاصل کر سکتے ہیں اگر آپ کے علاقے میں جو ہے اس طرح جو ہڑ ہو اور اس طرح پانی وغیرہ میں یہ گونگے سی پیام موجود ہو تو آپ اس سے پیدا اٹھا سکتے ہیں اس کو جو ہے آپ انلائن بیچ سکتے ہیں اس کے طریقے جو ہے آپ سیکھ سکتے ہیں کہ اس طرح جو ہے اس سے مختلف پرڈکٹ جو ہے بنا کر جو ہے انلائن لوگ بیچتے ہیں تقریبا یہ آپ کو مبت میں بھی مل سکتا ہے اور اس پر پیسہ بھی جو ہے بہت کم لگتا ہے تو ان چیزوں کی مارکیٹ معلوم کرے اور یہ جو ہے بغیر پیسے سے آپ ایک کام شروع کر سکتے ہیں اور بہت سستے میں جو ہے آپ ایک کروار کڑے کر سکتے ہیں اس طرح مچلی کے جلد مچلی کا جو سکن ہوتا ہے اس سے چمڑا بنایا جاتا ہے عام طور پر نمکین بانے کے بڑے مچلی جیسے سالمن کوڈ یا حالپ یعنی مچلی کی جلد کا چمڑا بنانے کے یہ بہت مشہور ہے اس کے لئے مچلی کی جلد کا چمڑا بنانے کے لئے یہ سب سے پہلے مچلی کی جلد کو مچلی سے ہٹایا جاتا ہے کسی بھی ترازو خون اور دیگر ملوک کو ہٹانے کے لئے اس سے ساب کیا جاتا ہے اس کے بعد جلد کو محفوظ رکھنے اور اسے گلنے سے رکھنے کے لئے پانی اور آٹیں گی جٹو کے محلول سے علاج کیا جاتا ہے یہ عمل ٹیننگ کے نام سے جانا جاتا ہے ٹیننگ کے بعد جلد کو کینج کر خوش کیا جاتا ہے یہ کسی بھی اضافی نوی کو دور کرنے میں مدد کرتا ہے جلد کو مزید لچکدار بننے دیتا ہے اس کے بعد سکنگ کو مکتوبہ شکل اور سائز میں آپ ہٹ سکتے ہیں آخر میں جلد کو ہموار اور آخر ٹچ دینے کے لئے اس کی شکل برقرار رکھنے کے لئے آپ تیل اور موم دے سکتے ہیں یہ ایک ریویتی جلد کا چمڑا ہے مچلی کی جلد کا دنیا برکے کی سقابتوں میں صدیوں سے چلا رہا ہے اپنے پیداری اور پانی سے بچنے والے خصوصیات کے لئے جانا جاتا ہے مختلف قسم کی اپلیکیشنز اس سے بنایا جا سکتے ہیں جوتے بنایا جا سکتے ہیں بیک بنایا جا سکتے ہیں ریسٹ واج کی بلٹس میں اس کو استعمال کر سکتے ہیں اس سے بیک بنا سکتے ہیں اس طرح بہت سے ایکسی سیریز اس سے آپ بنا سکتے ہیں اس کے لئے یہ یوٹیوب کا سہاراپ لے سکتے ہیں تو بس ویڈیو کو ادھر ہی ختم کرتے ہیں یہ تھے ہمارے آج کے پانچ آئیڈیاز اگر پسند آئے تو کمیٹس میں ضرور لگئے گا اور رزق کی پراہی کیلئے یہ دعا ہمشہ پڑھتے رہے اللہ مکفی نی بھی حلالے کا انحرامے کا وانی بھی فضلے کا من سے واق جزاک اللہ